موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیٹیو مائی چینل آج میں ویفر رول بنا رہی ہوں ویفر رول کس طرح بنایا جاتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میں کس طریقے سے بناتی ہوں میں اپنے طریقے سے بناوں گی یہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس کو میں نے زیادہ نہیں بھرا اس کے ساتھ یہ آدھا کپ پسیو چینی یہ بھی ڈال دیں گی چھٹکی دمک یہ آدھا چھوٹا چمچ بیکن پورڈر یہ بھی ڈال دیں گی چھوٹا چمچ یہ دو چمچ پورڈر کے ڈال دیں گے اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے کھانے وارا بڑا چمچ ہے یہ تین چمچ ڈال ڈالیں گے پس یہ تین چمچ یہ بھی ڈال دیں گے اب اسے اچھی طرح مکس کریں گے یہ اچھی طرح مکس ہوگیا ہے یہ ایک کپ میں نے دودھ کر لیا ہے نیم گرم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے الحمدللہ بیٹر میرا تیار ہو گیا ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے زیادہ پتلہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ گڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے تبا میں نے گرم کر لیا ہے تھوڑا سا نیم گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا اب اس کے اوپر میں بیٹر ڈالوں گی ایک چمک دو چمچ ڈالیں گے اب اسے پتلہ کر لیں گے جتنا پتلہ ہو سکتا ہے تنا پتلہ کرنا ہے درمیان سے بھی یہ میں نے اوپر ڈال دی جائے اسے برش کی مدد سے بلکل پتلہ کر دیں گے بلکل سلو آگ پہ پکانا ہے ڈیڑھ منٹ تک اندر سے پکا ہوں گے یہ دیکھیں اوپر سے یہ بولز آنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نیچے سے پک رہا ہے اب اس کی سیڈ تبدیل کر لیں گے پہلے اس طرح کناروں سے ایستہ ایستہ کریں گے الحمدللہ یہ سیڈ تجار ہو گئی ہے اب دوسری سیڈ رکھ دیئے اب ڈیڑھ منٹ تک اسے بھی پکائیں گے دو منٹ بھی لگ سکتے ہیں ڈیڑھ منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے میں نے اسی طریقے سے پرٹ لیا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ایک تجار ہو گئے دونوں سیڈوں سے اب اسے رول کر لیتے ہیں یہ اس طرح سٹک لے لیں یا پرسل لے لیں بہت ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں بزار والوں سے بہتر بنتے ہیں یہ اس طرح سٹک نکال لیں گے اسی طرح میں سارے رول تجار کر لوں گی یہ دیکھیں الحمدللہ یہ رول تجار ہو گئے حمدلللہ ویفر رول میں تجار ہو گئے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن پرس کر لیا کریں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹلکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناصر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حقیقت و عمال میں رکھیں آمین اللہ حافظ